بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم نے ایکسرسائز فور پرنکس ایک سے بعد کچھ انہوں نے فارمولے دیا ہوئے ہیں تو ان فارمولوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے ساتھ سا جنب پروف بھی دیکھتے ہیں تو فارمولا نمبر 5 انہوں نے لیبل کیا ویسے وہ فارمولا یہ کہتا ہے کہ a plus b whole square is equal to a minus b whole square a minus b whole square plus 4ab یہ فارمولا ہے آپ کو یاد ہے کہ آپ a plus b whole square پڑھ چکے ہیں a square plus b square plus 2ab اور آپ a minus b whole square پڑھ چکے ہیں a square plus b square minus 2ab تو اس کا جو پروف بک میں دیا ہے میں آپ کو کر بھی دوں گا کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسانی سے کر سکیں کر سکتے ہیں لیکن صرف آپ کو یہ چیز point out کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فارمولا ہے نا وہ اس فارمولے کو اس فارمولے سے ملاتا ہے اگر آپ کو ایک طرف یہ ہو تو اس کو اس والے سے کیسے ملانا ہے کیسے ایکویٹ کرنا ہے تو اس کے لئے انہوں نے بتایا کہ اگر آپ a plus b whole square ہو اور دوسری طرف آپ نے a minus b whole square لکھا تو اس کے لئے آپ 4ab add کر دیں تو تب یہ بیلنس ہو جائے گا تو یہ فارمولا ان دو فارمولوں کو ملاتا ہے آپس میں ان کا آپس میں relation بتاتا ہے یہ شاید بہتر ورڈ ہے کہ ان کا آپس میں relation بتاتا ہے کیسے ان کو آپس میں ملانا ہے تو پروف اس کا کرتے ہیں جیسے بک میں نے انہوں نے کہا ہے کہ left hand side is equal to a plus b whole square which is equal to a square plus b square plus 2ab اب میں اس کے اندر جنابے والا a square plus b square plus 2ab میں ایک اور 2ab ڈال دوں تو مجھے 2ab minus بھی کرنا پڑے گا کچھ میں اگر میں ڈال رہا ہوں تو مجھے نکالنا بھی پڑے گا اور میں ڈال اور نکال اس لئے رہا ہوں کہ میں نے اس کو اس فارمولے کے equate کرنا ہے اور یہ فارمولا میرا کہتا ہے کہ a square plus b square minus 2 بھی ان کو استعمال کرتا ہے تو اب اس دونوں کو میں پک کر لوں گا تو یہ میرا فارمولا آ جائے گا کیونکہ مجھے یہ فارمولا بنانا تھا اس لئے مجھے ایک ڈالنا پڑا ایک نکالنا پڑا اور جو minus والا تھا اس کے اس کے ساتھ ملا آکے میں آپ کے سامنے ابھی کرنے لگا ہوں اس کو میں ایسے لکھ لیتا ہوں باقی 4ab ایسے لکھ لیتا ہوں تو یہ میرا فارمولا a minus b whole square بن گیا plus 4ab جو ہے کہ آپ کی right hand side آگئی ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی یاد رہے بلکہ اگلا والا فارمولا جو میں بتانا چاہ رہا تھا فارمولا 6 میرا خل اس ہی کو دیکھتا ہے فارمولا نمبر 6 ہے کہ a minus b whole square is equal to a plus b whole square minus 4ab اب یہ والا جو فارمولا ہے ہی اس فارمولے کا الٹا ہے اگر میں اس کو ایسے کروں کہ a plus b whole square ہے نا 4ab کو ادھر لے جاؤں تو minus 4ab بن جائے گا is equal to a minus b whole square اور اس کو میں الٹا کر کے لکھ سکتا ہوں کہ اس کو پہلے لکھ دوں اور دوسرے کو بعد میں لکھ دوں تو یہ آپ کا وہی فارمولا آگیا نا جو یہ والا فارق اس میں صرف اتنا ہے کہ یہاں اس فارمولے میں پہلے a plus b whole square کس کے برابر آتا ہے یا دوسرے لوگ میں a plus b whole square اگر آپ نے بتانا ہوں کہ a minus b whole square کے اندر کیا value ڈالیں تب وہ اس کے برابر ہوگا اس میں یہ ہے کہ a minus b whole square ہے تو اس کو اگر آپ نے equal کرنا ہے a plus b whole square کے ساتھ تو a plus b whole square میں کیا value ڈالیں یا نکالیں تو یہ balance ہو جائیں گی فارمولے وہی ہیں دونوں relation بتاتے ہیں اس میں یہ چیز اس کے equal ہے اس میں الٹائی تھا کہ یہ چیز کس کے equal ہوگی تو مشکل کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کو پتا نا تب a square چونکہ میں نے یہ والا بنانا ہے plus b square minus 2ab تو اس کے اندر میں plus 2ab add کرتا ہوں minus 2ab نکال دیتا ہوں تو balance رہ گی اب میں ان کو اور ایک ان میں سے ان کو استعمال کر لیتا ہوں a plus b plus 2ab یہ کٹھے کر لیے میں نے minus 4ab تو یہ چیز کس کے equal ہے a plus b whole square minus 4ab کے تو یہ آپ کی right hand side آگئی فارمولا نمبر 7 وہ ہے کہ اگر آپ نے 3 رقموں کا سکوئر لینا ہو ابھی تک ہم 2 کا لیتے ہیں اگر 3 کا لینا ہو تو وہ کیا ہوگا a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2ac plus 2bc تو یہ فارمولا ہے پچھلے والے فارمولے سے میں چلتا ہوں میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ پیٹرن یاد رکھیں کہ آپ کہیں گے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے فارمولا تو آپ کو کیسے یاد رہے گا کہ یہاں پہ جب میں اس کو لیتا ہوں لیتا ہوں لیتا ہوں اور اسی طرح ادھر اگر میں لیتا ہوں تو ادھر منس آئے گا یاد رکھنے کا طریقہ یہ کہ اگر یہ منس ہے ادھر یہ بھی منس ہے اچھا یہ فارمولا اس کو کیسے یاد رکھنا دیکھیں جیسے آپ نے دو رقموں کا کرتے تھے ناااااااااا سکوئر پلس بی سکوئر پلس ٹو اے بی کرتے تھے جیسے ہی ہوتا ہے اگر یہ رقم ہوتی یہ ہوتی تو یہ یہ پلس ٹو اے بی آجاتا اب سی ایک اور کا سکوئر کرنا ہے تو اس کا بھی سکوئر کر دیں یہ اب ایک نئی رقم آگئی تو اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ دونوں کے ساتھ ملا کر ٹو اے سی اور ٹو بی سی لکھتے ہیں اے سی اور بی سی دیکھیں ٹو کے ساتھ میں نے لکھتی ہے شاید یہ آپ کو کلوز کچھ یاد رہیں مشکل نہیں ہے آپ نے ہر رقم کے ساتھ پہلے سب کا انڈویجوری سکوئر کرنا ہے اے سکوئر بی سکوئر سکوئر پھر اس کے بعد ٹو اور پھر اے بی اے سی اور بی سی ان کے تین پیر بنتے ہیں یہ اس طرح کر دیں اس کا پروف چاہیئے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیفٹ اینڈ سائٹ کس کے کل آتی ہے اے پلس بی پلس سی سکوئر ہے نا جو کہ کیا ہوگی کہ اے پلس بی پلس سی انٹو اے پلس بی پلس سی اب جناب ان بریکٹس کو کھولیں اے کو a سے ملٹیپلائے کریں اس کوئر آ گیا اے کو ابی سے ملٹیپلائے کیا ابی آ گیا اے کو اسی سے ملٹیپلائے کیا بلکہ ایک سٹیپ دل مین میں چھوڑتا نہیں ہوں تاکہ آپ کے لئے سمجھنا آسان ہو اس اے کو اس پوری سے ملٹیپلائے کردیں پھر یہ پلاس بی لے کے اس پورے سے ملٹیپلائے کر دیں پھر یہ پلاس سی لے کے اس پورے سے ملٹیپلائے کر دیں اب کھول لیں اے سکوئر پلاس اے بی پلاس اے سی پلاس اے بی پلاس بی سکوئر پلاس بی سی پلاس اے سی پلاس بی سی پلاس سی سکوئر تو یہ سکوئر والی رقمیں ہیں ان کو علیدہ کر لیں کٹھی کر لیں اب دیکھیں یہ A C ہے یہ بھی A C ہے یہ A B ہے ایک اور A B ہونا چاہیے یہ A B ہے اور اسی طرح یہ B C ہے تو یہ B C ہے تو کٹھا کر لینا تو 2 A B 2 B C 2 C A یہاں A C آگیا تو یہ آپ کی رائٹن سائیڈ آگئی آچھا ابھی تک آپ سکوئر کے فارمولر پڑھتے ہیں اب انہوں نے آپ کو ایک کیوب کا فارمولا بتایا A plus B whole cube یہ کس کے اقوال ہوتا ہے اس کا یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے اسی طرح ایک پہلی رقم کا کیوب لے لیں جما دوسری رقم کا کیوب لے لیں جما چونکہ کیوب ہے نا تو 2 کی بجائے 3 استعمال کریں ایک کلوز میں آپ کو دے رہا ہوں 3 اس کے بعد A square B plus again 3 A B square کہ وہی A B لکھیں پہلے ایک دفعہ A کو square کر دیں پھر ایک دفعہ B کو square کر دیں میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ یہ دو رقموں کا کیوب لے لیں پہلی رقم کا کیوب لے لیں دوسری کا لے لیں اب چونکہ کیوب کی بات ہو رہی تو 3 لگائیں 3 آدھا نا یہ 3 یہ 3 ہے نا ادھر بھی 3 لگا دیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ وہی دو رقمیں A B لکھیں ایک دفعہ A کا square کر دیں دوبارہ ایک 3 والی رقم لکھیں میں کوئی کلوز دے رہا ہوں کیسے یاد رکھنا ہے دوبارہ A B لکھیں ایک دفعہ B square اس کو square کر دیں میں آپ کو دوبارہ systematically بتاتا ہوں کہ آپ پہلی رقم کا square کریں پھر دوسری کا کریں پھر 3 لگا کے A B اسی ساتھ دوبارہ 3 لگا کے A B لکھیں اور اس کے بعد ادھر A کو square کر دیں ادھر B کو square کر دیں ایسے یہ آپ کا فامولا اب اس کا proof چاہیئے تو left hand side کس کے equal ہے A plus B کا cube جو کے برابر ہے کہ A plus B into A plus B کا square ایسی ہوگا ہے A plus B into اس کا square آپ کو پہلے آتا ہے تو وہ لکھ لیں اب آپ اس bracket کو کھولیں اس لئے کہ ایسے کر کے multiply کر لیں اس کو کھولیں گے A cube آجائے گا plus A B square plus 2 A square B plus A square B plus B cube plus 2 A B square آپ دیکھیں یہ cube والی ہے دیکھیں یہ cube والی ہے ان کو لائدہ کر رہا ہوں کٹھے لے کر رہا ہوں بلکہ یہ A B square ہے یہ 2 A B square ہے ملکے کیا ہے 3 A B square اور یہ بات نے یہ بچ کہ یہ A square 2 A square B یہ single A square B تو یہ بھی کیا ہوگا 3 A square B یہ آپ کی right hand side آگئی فارمولا نمبر 9 اس میں اب انہوں نے A minus B کا cube لیا ہے تو وہ کیا ہوگا جی اچھا ایک چیز بتاثا چلوں حس میں اس کو انہوں نے simplify کر کے ایسا بھی لکھا ہے کہ اس چیز کو انہوں نے A cube plus B cube plus اب 3 A square B یہ 3 A B square اچھا اب 3 A B common بھی لے سکتے ہیں تو A plus B ایسے لکھنے ایسے بھی لکھ سکتا تو یہ فارمولا ہے A cube اور کریں حالانکہ cube ہے دنیا میں minus کا sign ہے اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ فارمولا پچھلے والے سے بڑا ملتا جلتا ہے A cube آپ دوسری چکھوں کا cube ہے تو یہ minus B cube ٹھیک ہے اس کے بعد plus 3 A B square minus 3 A square B اور اس کو آپ common اگر لے لیں کچھ اس میں سے minus 3 A B common لے لیں تو کیا آجائے گا A minus B آجائے گا اس کو پہلے لکھ لیں اس کو بعد میں لکھ لیں تو اگر آپ اس کو اس طرح یاد رکھنا چاہیں تو یہ زیادہ آسان ہو اس طرح کہ پہلی رقم کا cube minus کیونکہ minus کا sign ہے نا آپ minus والا لے رہے ہیں یہ دیکھیں minus آگیا بلکہ دیکھیں یہ minus آیا تو اس طرح اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو یاد رکھنا آسانوں کا یہ بھی minus sign آیا یہ بھی minus sign آیا یہ بھی minus sign آیا A cube minus B cube minus 3 AB into A minus 20 اس طرح یاد رکھ لیں پچھلے والے میں کیا تھا A cube plus B cube plus 3 AB into A plus 20 میں اگر یہ plus ہے تو یہ بھی plus ہے یہ بھی plus ہے اور یہ سب پلس ہے اس میں negative ہیں تو سارے negative ہیں تو آپ کو میں ذرا tips بتا رہا ہوں یاد رکھنے کے لیے ممکن ہے کہ آپ کے پاس اس سے بہتر solutions ہوں وہ کر لیں تو left and side kis equal A minus B whole cube جو کے برابر ہے A minus B into A minus B square تو وہ کس کے برابر آتا A minus B اس کو کھول لیں A square plus B square minus 2 2AB اب ان کو ضرب دیتے A into A square plus B square minus 2AB minus B into A square plus B square minus 2AB تکی A cube ہو جائے plus AB square minus 2 A square B minus A square B minus B cube plus 2AB square تو A cube minus B cube A B square and A and A cut out and A and A cut minus 3A square B and 3AB square and A cube minus B cube minus 3AB common A minus B آئے جائے یہ آپ کا right hand side ہے فارمولا 10 وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی A plus B کو ضرب دینی پڑ جائے A square minus AB plus B square سے یہ کس کے ایک والات ہے یہ آتا ہے AQ plus B cube کی اب میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس فارمولی کو اگر آپ الٹا کر کے لکھیں تو زیادہ آسان ہے کہ اگر A cube plus B cube ہو تو کس کے ایک والا ہوتا ہے A plus B into A square plus B square minus AB میں اس کو ایسے لکھنا پسند کرتا ہوں A plus B کا whole cube نہیں ہے یہ A cube plus B cube ہے کس کے ایک والا ہے A plus B into A square plus B square minus AB proof لے لاتا ہے اس کا میں اب right hand side سے شروع کرتا ہوں انہیں چونکہ فارمولا الٹا دیا ہے ویسے کر کے میں ایسے لکھنا پریفر کرتا ہوں تو میں right hand side لے لاتا ہوں پہلے تو وہی سمپلی ملٹیپلیکیشن ہے براکٹ کھولنا باقی تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں یہ A cube آگیا plus AB square minus A square B plus BA square plus B cube minus AB square تو یہ تو یہ A cube plus B cube کٹھے کر لیا میں یہ AB square یہ minus AB square cancel ہو گئے یہ minus A square B یہ plus BA square A square A square A square B A square پھر A کی بات ہے تو یہ بھی cancer ہو گئے تو یہ آپ کی left hand side equal آگئی اب یہ قانون A cube plus B cube والا تھا A cube plus B cube والا تب لا محالہ A cube minus B cube والا بھی ہوگا تو وہ ہے جی A cube minus B cube برابر ہے A minus B into A square plus AB plus B square انہوں نے الٹا لکھا اس میں یاد کرنے کے لئے اب یاد رکھیں کہ A cube plus B cube تو A plus B into A square plus B square اب اس میں سائن الٹے آ رہے ہیں اس میں دیکھیں یہ سائن نیگٹیف ہے تو ادھر سارے کے سارے پوزٹیف ہیں ادھر A minus B ہے تو A minus B into A cube plus AB plus B square اس کا سائن الٹا ہو گیا باقی A Q minus B cube تو A minus B ہی آنا چاہیے کچھ جیسے آپ کو بہتر لگے یاد کرنا ہے تو proof اس کا کرتا ہے Right hand side کس کے equal ہے A minus B into A square plus AB plus B square اور کے تو کر لیں اسے حال A square plus AB plus B square minus B into A square plus AB plus B square A cube آ گیا plus A square B minus چھلی plus AB square minus BA square minus AB square minus B cube A cube minus B لیدہ کر لیتا ہوں A square B plus یہ minus اور یہ ہے minus والا یہ cancel ہو گئے اب AB square یہ بھی AB square یہ minus والا یہ plus والا cancel ہو گئے تو یہ آپ کی left hand side آگئی بھی فارمولا 12 ہے بہتا لمبا فارمولا ہے پتہ نہیں تو یاد کرنا کیسے ممکن ہوگا برحال میں لکھ دیتا ہوں میرے نصیق تو اس سے آسان ہے کہ انسان ملٹیپلیکیشن کر لے یہ فارمولا ہے جی اور اس کا proof نے دیا ہے کہ left hand side آپ کی کیا ہے A plus B plus C A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA ٹھیک ہے تو وہی بریکٹ کھولیں اس کو حال کرلیں A into A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA پھر یہ plus B آ جائے گا A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA اب یہ plus C آ جائے گا A square plus B square plus C square minus AB BC minus CA تو یہ A cube آ گیا یہ AB square آ گیا یہ A C square آ گیا یہ minus A square B آ گیا یہ minus ABC آ گیا minus A square C آ گیا اس کے ساتھ کریں BA square plus B Q plus B C square B B B square اس کے بعد minus AB square اس کے ساتھ پھر minus B square C اور پھر minus ABC اور اس کے بعد یہ plus سے C والے شروع کرتے ہیں A square C C سے ملٹیپلائی کرنا ان سب کو plus B square C plus C cube minus ABC minus B C square minus A C square خاصے لمبے ہیں تو اب میں cube علیلہ کر لیتا ہوں A cube plus B cube plus C cube A cube B cube اور C cube اب باقی کافی ساری چیزیں اس میں لگ رہا cancel ہو جائیں گی دیکھتے ہیں AB square تو کہیں AB square ہے یہ minus AB square اس سے cancel ہوئے یہ AC square ہے یہ minus AC square ہے یہ A square B B ہے minus A square B یہ plus BA square ایک ہی بات ہے یہ cancel ہوگا یہ minus A square C ہے یہ plus A square C ہے یہ cancel ہوگا یہ B C cube B C square اور یہ minus B B C square سور اس کے ساتھ ہوں یہ minus B square ہے تو یہ plus B square C ہے میں جو چیز آپ کے پاس بچتی ہے minus ABC minus ABC minus ABC minus 3 جو کہ آپ کی right hand side ہے اب ویڈیو کی length کو مدی نظر رکھتے ہوئے ایسا کرتے ہیں کہ examples ہیں 1 2 3 4 یہ ہم انشاءاللہ آگلے والے ویڈیو میں کریں گے اسلام علیکم